اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیر جیسے ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست مرزا عدیل تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ سیف علماریوں کے کچھ نئے ڈیزائن شیئر کیے تھے اور ان کی کولٹی کے بارے میں آپ کو بتایا تھا تو میرے کچھ دوستوں نے اسرار کیا کہ بھئی ہمیں بستر سیٹ کے بارے میں بھی بتائیں بستر سیٹ بستروں والی علماری کو کہا جاتا ہے اور اسے پنجابی میں پیٹا بھی کہا جاتا ہے انشاءاللہ آپ کو بستر سیٹ کے نئے ڈیزائن اور ان کی کولٹی کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹرنک اور پیٹی کی کولٹی کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور کمپیریزن دکھاؤں گا کہ پیٹے سیٹ میں کتنا سمانت ہے اور پیٹی میں کتنا سمانت ہے یعنی کہ ہمیں فائدہ کی چیز میں ہے تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور اس ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنٹی رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی تو دوستو یہ فینسی شیشے والا پیٹا لکڑی کلر میں ہوتا ہے یہ اس کے اندر ہم نے ایک شلف لگائی ہوتی ہے یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ چٹکنیوں سے دوسرا دروازہ بند کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں ایک شلف لگائی ہوئی ہے بس اس میں بسترے جو ہوتے ہیں وہ بہ آسانی سیڑھے رکھے جا سکتے ہیں اور یہ اس کے ساتھ تھری ڈور ہے یہ ایک مکمل سیٹ ریڈی ہو جاتا ہے پیٹا اور تھری ڈور اور دوستو یہ ساتھا پیٹا ہوتا ہے یہ پیپسی کلر میں ہے اور اس کے اندر بھی وہی کرائیٹ ایڈی آتا ہے کہ ایک شلف لگائی ہوتی ہے بس اور یہ 22 گیج کی چادر سے ٹیار ہوئے اور اس کا ویٹ آ جاتا ہے تقریباً 120 گیجی اور اس میں دو پیٹیوں کے جو سمانوں تینا وہ بہ آسانی اس میں رکھا جا سکتا ہے جی دوستو یہ بھی وہی ساتھا پیٹا ہے وہی ڈیزائن ہے صرف اس کا کلر چینج ہے یہ لکڑی کلر میں ہے اس پینا یہ لائنوں کے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں اور یہ ڈیزائن بن کے ہی پہ وارنش لگتی ہے اس کی شائن آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور اس کے اندر بھی وہی کرائیٹیریہ تا ہے ایک شلف لگی ہوتی ہے تو میں نے اس کی پمائش کا آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ پونے ساتھ فٹ ہوتی ہے اور جو چڑھائی ہوتی ہے وہ پونے چھے فٹ ہوتی ہے اور گہرائی جو ہے وہ پونے تین فٹ ہوتی ہے یہ بھی ایک سو بیس گیجی کا ہے بائیس گیج کی چادر سے بنا ہوا ہے اور یہ تھری ڈوڑ جو ہے وہ اس پیٹے کے ساتھ ہے یہ ایک مکمل سیٹ ہے پیٹا اور تھری ڈوڑ اس کے جو سینٹر والا ڈوڑ ہوتا ہے اس میں نہ دو شلفیں اور ایک سیو ہوتی ہے اور سائٹ کے جو ڈوڑ ہوتے ہیں ان میں ہینگر ہوتا ہے اور نیچے تینوں لوکر یہ میں ابھی آپ کو فل ویو دکھاتا ہوں ہماری کا یہ دیکھیں سائٹ پہ دو ہینگر ہیں اور سینٹر میں دو شلفیں اور سیو ہم اس میں آلا کوالٹی کا پینٹ یوز کرتے ہیں اور پہلے میں یہ آپ کو سیو دکھا دوں یہ دیکھیں اس میں یہ ایک دراز ہوتا ہے اور یہ جو سامنے آپ کو شلف نظر آ رہی ہے یہ والی یہ شلف میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں اس کے اندر دو ہی ڈوڑنگ باکس ہے جو عام بندے کو نہیں پتا چلتا کہ ادھر باکس ہوں گے یہ دیکھیں اس کے آٹو لوک ہوتے ہیں اس کو جب تر دور بند کریں گے یہ خود با خود لوک ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی تو یہ ہے ڈکو پینٹ میں سادہ پیٹا ہے اور اس پہ بھی وہی گلاس پیپر لگاتا ہے 3D ریزرٹ ہوتا ہے اس کا گلاس کا تو اندر وہی کرائیٹریا ہے ایک شلف ڈلی ہوتی ہے تو اس کا جو ڈکو پینٹ ہوتا ہے اس پہ خراشنی ڈلتی یہ بہت مضبوط ہوتا ہے جی تو دوستو یہ اس کے ساتھ 3 ڈور ہے یہ پیٹا اور 3 ڈور ایک مکمل سیٹ ہے سائڈوں پہ شلفیں ہیں اور سینٹر میں اس کے ہنگر ہے یہ ڈیمارڈ پہ ریڈی ہوئے ہیں اور نیچے 3 لوک کر رہے ہیں تو میں بتا رہا تھا کہ ڈکو پینٹنا بہت مضبوط ہوتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس پہ ذرا سی بھی خراش نہیں آئی یہ میں دوبارہ دکھاتا ہوں آپ کو یہ میرے ہاتھ میں کی رنگ ہے یہ دیکھیں یہ بھی ایک 3 ڈور ہی ہے پیٹا 3 ڈور میں ہم نے ریڈی کی ہے اس کا سائڈ والا دور جو ہے فل نیچے تک آتا ہے اور سائڈ کے یہ جو دور نظر آ رہے ہیں آپ کو یہ ہاف ہیں بیسکلی ہم نے اس کے اندر ایک شلف ڈالی ہے اور جو فل سائڈ ہے ادھر ہم نے اس کی پارٹیشن علیدہ کر دیا ہے اس میں دو شلفیں چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر ہے ایک شلف یہ آپ کو پیٹے کا کام دے گا بہت سانی اس میں آپ رضائییں تلائییں وغیرہ سیدھا رکھ سکتے ہیں اور دوسری سائٹ پہ یہ دو شلفیں ڈالی ہوئی ہیں اس میں آپ کمبل وغیرہ یا کوشن وغیرہ تک یہ رکھ سکتے ہیں یہ میں بیو فل دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں ہم زیادہ ساتھ آرڈر نہ ڈیمارڈ پہ تیار کرتے ہیں یہ بھی 22 گیج کی چادر سے بنا ہوا ہے 120 کیجی ویٹ ہے اس کا اور یہ وہی اس کے ساتھ 3 ڈور ریڈی ہو گئی یہ ایک مکمل سیٹ ریڈی ہو گیا اس میں علماری میں بھی ہم نے کچھ چینج کی ہیں کہ اس میں دو سائٹوں پہ شلفیں ڈالی ہوئی ہیں اور ایک سائٹ پہ ہم نے ہنگر رکھا ہوا ہے اور نیچے وہی تین لاکر آ جاتے ہیں سائز میں کلیر کر دوں کہ اس کی مچائی پونے ساتھ فٹ ہوتی ہے چڑھائی جو پونے چھ فٹ اور جو اس کی گہرائی ہوتی ہے وہ اس کی دو فٹ ہوتی ہے بس یہ تھری ڈور ہے اس لئے اس کی گہرائی دو فٹ ہوتی ہے ویٹ اس کا بھی وہی آ جاتا ہے ایک سو بیس کے جی اس کے نیچے بھی ویل لگائے ہوئے ہم نے یہ آگے بریک لگی ہوتی ہے بریک پریس کر دیں تو یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا یہ بھی ہم نے پیٹا فینسی ریڈی کی ہے اس کا بھی ہم نے باہر ڈیزائن چینج کی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس کے ڈور بھی ہم نے تھوڑے سے نیچے کی طرف لمبے کی ہیں لیکن سائز اس کا وہی آ جاتا ہے پونے سات پونے چھے اور پونے تین فٹ اور اندر سے وہی ہے ایک شلف ڈالی ہوتی ہے موسیقی 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 تو چلے اب میں آپ کو پیٹی سیٹ کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاتا ہوں پیٹی سیٹ جو ہوتا ہے وہ اس میں ایک پیٹی آتی ہے دو ٹرنک آتے ہیں دو ڈرمیے اور ایک ٹپوت ہے اور یہ جستی چادر سے بنا ہوتا ہے شائنی والی چادر کا اس کو زنگ نہیں لگتا یہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی شائن تو یہ ایک مکمل سیٹ ہوتا ہے یہ مکمل سیٹ ہے ایک بیٹی دو ڈرنک دو ڈرمی اور ایک ٹپ اور ان کے سٹینڈ بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں اچھا سولا انچ ہوتی ہے مربے میں اور اس کی ہائٹ جو ہوتی ہے وہ دو فٹ ہوتی ہے یہ درمی ہوتی ہے یہ آپ کو میں کھول کے دکھاتا ہوں اس کے اندر اس کی کپیسٹی ہوتی ہے کہ اس میں ایک من جو ہے نا وہ آٹا ڈل جاتا ہے اور سوا من چینی اور چاول ڈل میں اور میں آپ کو ٹرنگ کے بارے میں بتاتا ہوں یہ دکھائی دیتا ہوں کھول کے جی اس کی پرمائش ہوتی ہے 2.5 فٹ اور اس کی چڑھائی جو ہوتی ہے وہ ایک فٹ ہوتی ہے اور گہرہ ڈیرھ فٹ ہوتی ہے اور میں یہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ پیٹی سیٹ میں جتنا بھی سمان ہم رکھ سکتے ہیں وہ سارا ایک پیٹے میں آجاتا ہے یعنی کہ پیٹی رکھنے کے لئے پیٹی سیٹ روم میں زیادہ جگہ آنا چاہیے یہ کافی سپیس لیتے ہیں آپ کی تو ہم سمجھ 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 پیٹا زیادہ بیٹر ہوتا ہے لیکن لوگوں کی demand ہے جن کو پیٹی اچھی لگتی ہے وہ پیٹی دیکھتے ہیں تو میں پیٹی بھی آپ کو کھول کے دکھا دیتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس میں کتنا سمان آسکتا ہے اور یہ پیٹی جوتی ہے ہم ہاف ڈک میں تیار کرتے ہیں یہ پھول کھول نہ چاہیں تو پھول بھی کھول سکتا ہے جی تو دوستو امید ہے آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی رائے مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ